بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دو بچ کی اور چالیس منٹ پر میں نے اپنے ٹویٹر سے ایک خبر بریک کی تھی اور خبر بہت بڑی تھی اور خبر یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے حق میں آنے والا جو ایک مہینہ پہلے کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف حکومت ریویو میں جا رہی ہے جیسے میں نے یہ خبر بریک کی بہت سارے ہمارے دوستوں نے لوگوں نے ریپورٹرز نے یہ سوالات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فیصلہ جو ریویو میں آیا ہے تو ریویو کے خلاف ریویو کیسے فائل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ اب تک اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے اب حکومت نے بنیادی طور پر یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس معاملے میں گیو اپ نہیں کر رہی میں آپ کو جو کومن کوئسنز ابھی پیدا ہوئے جو لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے میں اس کا جواب تو دیتا ہوں اور سوال نمبر ایک یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ریویو کے خلاف ریویو فائل ہو سکتا ہے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ڈیٹیل ججمنٹ آنے سے پہلے ریویو فائل ہو سکتا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر یہ کہ وہ جو حکومت نے نظر سانی کے درخواست دائر کی ہے اس کی کچھ تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور لیکن میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کیس کا کہ یہ ہوا کیا ہے مختصصی کہانی ڈیٹھ دو منٹ میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے جلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہانی شروع یہاں سے ہوئی کہ صدر پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو کہ ایک اپروپیٹ فورم ہے ججز کے خلاف آپ نے کوئی کاروائی کرنی ہے چھانبین کرنی ہے جسٹس قاضی فائل صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا اب اس پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے تحقیقات کا آغاز کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے قاضی فائل صاحب کو نوٹس کر دیا اور نوٹس کر کے کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا جب جواب دیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس سے مطمئن نہ ہوئی اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس قاضی فائل صاحب کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے صرف شوکوز نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ اس ریفرنس میں جو صدر نے نکات شامل کیے تھا اس میں کچھ اور نکات بھی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے خود سے شامل کر لی ہے اب ہوا یہ کہ قاضی فائزہ جو ہیں وہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی اس کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں حالانکہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی جو کاروائی ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن بہرحال ایک پریسیڈنٹ موجود ہے افتخار چودری صاحب کے حوالے سے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے جب سمات ہوئی تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ دیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ ان کے بیوی بچوں کو نوٹسز جاری کرے تحقیقات کرے ریپورٹ مرتب کرے اور وہ جمع کرائے اور ایف بی آر نے ایسا کرنے کے بعد اپنی ریپورٹ سبمٹ کر بھی دی لیکن پھر قاضی فائزہ صاحب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر سانی میں چلے گئے جب وہ نظر سانی میں چلے گئے تو پھر ان کے حق میں چھے چار سے فیصلہ آ گیا چھے چار سے فیصلہ آیا قاضی فائزہ صاحب کے حق میں اور وہ تمام جو کاروائی تھی ایف بی آر کی تحقیقات اور وہ سب چیزوں کو روک دیا گیا اور قاضی فائزہ صاحب ایک طرح سے سرخور ہو گئے اب یہاں تک کہانی بلکل ان کی فیور میں چلی گئی کیونکہ نظر سانی میں اگر کوئی جو ہے وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس کی ریویو فائل نہیں ہو سکتی عام طور پر عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے تو قاضی فائزہ صاحب ایک طرح سے جیت گئے لیکن حکومت نے اس پہ گیو اپ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور صدر پاکستان نے ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کیا اسی فیصلے کے خلاف نظر سانی کے حوالے سے اب میں آپ کو اس کی اپنی جو خبر ہے جو میں نے آپ کو جو بریک کی تھی خبر دو بج کے چاریس منٹ پر ٹویٹر سے اس خبر کا میں آپ کو اگلا حصہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس پر جو درخواست ظاہر کی گئی ہے اس پر بنیادی سے دو تین چھوٹے چھوٹے سے اترازات لگے ہیں اور وہ اترازات ہیں کاغذات کے حوالے سے کہ یہ کاغذ نہیں لگایا ہے یہ کاغذ نہیں لگایا ہے یہ جو ہے نا وہ ایک روٹین کے اترازات یہ ہوتے ہیں اب یہ ایک طرح سے نامکمل سی نظر سانے کی اپیل یا تمام کاغذات کے ساتھ جلدی میں ایسا لگتا ہے کہ ارجنسی میں کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ 26 کو یہ فیصلہ آیا تھا اور آج 26 تاریخ ہے تو 26 یعنی ایک مہینے کے اندر اس کو فائل کرنا ہوتا ہے تو کل اس کو حکومت نے فائل کر دیا اور جب آپ فائل کر دیتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ جو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ چار پانچ دن میں چیزیں پوری کر دیں گے تو چار پانچ دن میں ان کو مزید ٹائم مل گیا ہے اس میں اپنے کیس کو پورا کرنے کے لیے لیکن بہرحال ٹیکنیکلی حکومت ریویو میں چلی گئی ہے اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوریٹیو ریویو ہے یہ ریویو نہیں ہے ریویو ہے یا کیوریٹیو ہے یا اس کا کوئی تیسر نام رکھ لیں یا چوتھا یا پانچوان نام رکھ لیں نام اس کا کوئی بھی رکھ لیں کانسیپٹ یہ ہے یا اس کا کہنا چاہیے کہ لبے لباب یہ ہے کہ حکومت اس فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے حکومت نے گیو اپ نہیں کیا اب آپ اس کے کہیں یہ ریویو ہے یہ کیوریٹیو ریویو ہے یہ ریویو کی فلان شکل ہے یہ کوئی اور ریویو ہے یہ ریویو ہی ہے تو یہ تو معاملہ تیع ہو گیا کہ اب قاضی فائز صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ کورٹ میں حکومت دوبارہ گئی ہے اب وہ اس سوالات پر آ جائیں سوال یہ تھا اچھا سوال سے آنے سے پہلے بھی ہونا یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ دس ججز کا بینچ اس کو سنے گا اور پہلے آپ جاند نے چھے چار سے فیصلہ آیا تھا اور چھے چار سے جن ججز نے فیصلہ دیا تو اس میں منظور ملک صاحب بھی تھے جو کیب نہیں ہے اور منظور ملک صاحب کے بعد جو ہے اب اس بینچ میں جو جج شامل ہوں گے جن کا امکان ہے وہ ہیں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب وہ جج ہیں جب یہ ایلیویٹ ہو رہے تھے سپریم کورٹ میں تو ان کی مخالفت کی تھی قاضی فائزہ صاحب نے اور ایک ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا تھا دس پندرہ صفات پر مشتمل کہ مظاہر علی اکبر نکوی کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہ کیا جائے اب مظاہر علی نکوی صاحب دیکھئے کیسے حالات پلٹا کھاتے ہیں اب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب بیٹھیں گے اس بینچ میں جو کہ جسس قائز فائزہ صاحب کو سنے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اب ایک باعث ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی میں ہرگز نہیں کہہ رہا لیکن بہرحال میں آپ کو ان کا ایک بیگرانڈ بتا رہا ہوں تو اب اس پر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا اب وہ جو سوال تھے کہ کیا نظر سانے کے بعد سب سے بڑا سوال جو بہت زیادہ ٹویٹر پر لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ نظر سانے کے بعد نظر سانی ہو سکتی ہے تو اس پر میری جو میں نے دو تھوڑی وہ چھانبن کیا وہ یہ ہے کہ قانون میں آئین میں نظر سانے کی درخواست جو ہے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ کتنی بار آپ نظر سانی جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں ایک بار دو بار تین بار تو آئین میں نہیں ہے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ عام طور پر ایک مرتبہ ہوتا ہے لیکن میری کچھ سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ماضی میں کچھ ایسے آپ کو مثالیں مل جائیں گی جو کہ آگے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گی کہ نظر سانی کے بعد نظر سانی بھی جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے تو آئین جو ہے اس سے روکتا نہیں ہے آئین منع نہیں کرتا کہ ایک مرتبہ ہی صرف نظر سانی ہو سکتی ہے دوبارہ نظر سانی نہیں ہو سکتی تو آئین میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جو میں معلومات حاصل کر پائے ہوں اور دوسری بات یہ کہ یا ڈیٹیل ججمنٹ تو بھی آئی نہیں ہے تو ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے یہ سپریم کورٹ میں فائل ہو سکتا ہے نظر سانی میں جا سکتا ہے تو بالکل جا سکتا ہے اگر آپ کے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے تو اس سے پہلے بھی آپ نظر سانی میں جا سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے تو بات یہ ہے جناب اس کا لبے لباب یہ ہے کہ گیم از نوٹ آور یٹ ابھی کہانی کھیل خط نہیں ہوا کہانی خط نہیں ہوئی ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ اپیل میں چل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں جو پہلے سے موجود تھیں وہ دوبارہ کھل سکتی ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہو سکتی ہیں دوبارہ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں ہاں ایک اور میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ گورنمنٹ اس نظر سانی کے درخواست کو لے کر آتے ہوئے اس میں نئے لاؤ پوائنٹس بھی شامل کر رہی ہے اور جب نئے لاؤ پوائنٹس شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ نظر سانی دوبارہ درخواست کا ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ اس پر نظر سانی ہو سکتی ہے تو یہ بہرحال جو ہے وہ کہانی ہے یہ سٹوری ہے سپریم کورٹ میں معاملہ ابھی وہیں کا وہیں ایک طرح سے موجود ہے اور پھر سے دوبارہ سے قاضی فائز صاحب کٹہرے میں آگئے ہیں تو آپ دیکھئے یہ فکس کب ہوتا ہے اس کی سماعت کیسے ہوتی ہے کیا کہانی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیلز ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے مزید آپ اس کیس کے بارے اس میں یہ کوئی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو اس کو بہت ڈیٹیلز ہے جس بندے نے کور کیا ہے جس صحافی نے کور کیا ہے وہ صدیق جان ہے صدیق جان نے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ تمام چیزیں ان کی آپ جا کر دیکھ لیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں اس کیس کی ایک ایک باریک بینی کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ صدیق جان نے آپ کو بتا رکھی ہیں وہ آپ وہاں سے جا کر سن سکتے ہیں بہرحال یہ آج میرے پاس ایک بریکنگ نیوز تھی خبر تھی وہ میں نے شیئر کی تھی تو میں نے سوچا کہ اب آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرلوں بہت شکریہ اجازی جائے اللہ حافظ